بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹ ہوتا ہے اب اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ باڈی کے ٹیمپریچر کو نیر ٹو تھرٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ رکھنا ہے اس سے اوپر ہو جائے تو بھی ہائپو تھیلمس اس کو کام کرنے کی ہیلپ کرے گا اس سے نیچے ہو جائے تو بھی ہائپو تھیلمس اس کو اب کرنے میں ہیلپ کرے گا سو ڈیر سٹوڈنٹس اب یہ سارا کام ہائپو تھیلمس خود اکیلا نہیں کر رہا ہوتا اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں سپوز اگر انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر ہے 45 ڈگری سینٹی گریڈ 45 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر ہے انوائرمنٹ کا اب کیا ہوگا جب انوائرمنٹ میں اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہے تو باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے باڈی ٹیمپریچر وہ بھی کیا ہوگا رائز کرنا شروع ہو جائے گا اب جب باڈی کا ٹیمپریچر رائز ہوگا سو سکن کے اندر ریسیپٹر سیلز موجود ہیں ریسیپٹر سیلز جن کو آپ سینسری نیوران بھی بولتے ہیں یہ ریسیپٹر سیلز ایکچلی کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر جو کہ ہائی ہوا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ڈیٹیکٹ کر کے نرب ایمپلس کی فارم میں نرب ایمپلس کی فارم میں میسج بھیجتے ہیں ہائیپو تھیلمس کو اب ہائیپو تھیلمس نے کیا کرنا ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ باڈی کے ٹیمپریچر کو لو کرنا ہے جو جو اس نے سٹریٹیجیز اپلائی کرنی اس میں سب سے پہلی کیا ہوگی کیونکہ اس نے باڈی کے ٹیمپریچر کہاں پر لے کر آنا ہے 37 ڈگری سنٹیگریڈ پر تو اب یہ کیا کرے گا سب سے پہلے یہ پیغام دے گا سویٹ گلینڈز کو اور سویٹ گلینڈز جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے ایکٹیویٹ ہوں گے جب سویٹ گلینڈ اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگی سویٹنگ ہوگی اور سویٹنگ جو ہے اس سے ایویپوریشن ہوگی اور ایویپوریشن جو ہے وہ کیا کاز کرے گی کولنگ کا ایفیکٹ کاز کرے گی جس سے جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا 37 ڈگری سنٹیگریڈ پر آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے ڈیر سوڈنٹس ہائپو تھلمس کیا کرے گا دوبارہ سے میسج بھیجے گا سکن کی طرف اور سکن میں موجود جتنی بھی بلڈ ویسلز ہوں گی اس کو کیا کر دے گا ڈائی لیٹ کر دے گا تو ہم کہتے ہیں ویزو ڈائی لیشن کر دے گا ویزو ڈائی لیشن سے کیا ہوگا جو ایکسیس ہیٹ ہوگی جتنی بھی ایکسیس ہیٹ ہوگی اس کو باڈی سے آوٹ کر دیا جائے گا ویڈ دی ہیلپ آف ویڈ دی ہیلپ آف بلڈ ویسلز اب یہ کام کر رہا ہوتا ہے ہائپو تھلمس یعنی کہ جیسے ہی ٹیمپریچر رائز کرے گا باڈی کا تو اس کو پتا ہے کہ ہم نے ہیٹ کنزرب نہیں کرنی ہم نے کیا کرنا ہے ایک سیٹ پوائنٹ پر لے کر آنا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا ہائی ٹیمپریچر سے انزائیم کی ڈی نیچوریشن ہونے کی جو ہے وہ چانسز بڑھ جائیں گے تو ڈی ہیڈریشن ہو سکتی ہے ڈی ہیڈریشن ہو سکتی ہے وارٹ لاؤس ہو سکتا ہے تو فوراں سے یہ کیا کرے گا فوراں سے کیا کرے گا ہائپو تھلمس میسج بیجے گا سویٹ گلینڈز کو سویٹ گلینڈز ایکٹیویٹ ہوں گے سویٹنگ پروڈیوز ہوگی سویٹنگ سے ویپوریشن ہوگی ویپوریشن سے کولنگ ایفیکٹ آئے گا جس سے باڈی کے ٹیمپریچر جو ہے وہ پھر ڈاؤن ہو جائے گا جتو کتنے پہ آ جائے گا 37 ڈگری سنٹی گریڈ پہ پھر دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتا ہے ڈی ہیڈر سٹوڈنٹس یہ کیا کرے گا سکن کے پاس میسج بیجے گا اور سکن میں جتنی بھی کیپلیریز ہوں گی بلڈ کیپلیریز اور وینز جو ہوں گی ان کو ڈائیلیٹ کر دے گا تاکہ میکسیمم جو ہے بلڈ کی سپلائی وہ سکن کی طرف ہو اور سکن سے جو ہے وہ ایفیوریشن کے ساتھ ساتھ ہیٹ جو ہے وہ ڈیسیپیٹ ہو جائے ہیٹ کس کس فارم میں ہیٹ ریڈییشن کی فارم میں یہاں سے ڈیسیپیٹ ہو جائے گی یہاں سے نکل جائے گی تو اس کے بعد اگر باہر جو ٹیمپریچر ہے انوائرمنٹ کا وہ کتنا ہے بلو زیرو ڈگری سنٹی گریڈ اب کیا ہوگا اب باڈی کا ٹیمپریچر جو بھی ہے اب باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے جو ہمارے لیمز ہیں خاص طور پر جو ٹانگیں ہیں یا ہاتھ ہیں یا بازو ہیں ہمارے اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کیا ہوتا ہے لو ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے دوبارہ سے پھر سکن چونکہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے سکن کے پاس کون سے سیل ہیں ٹیر سوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا ہے ریسیپٹر سیلز ہیں ریسیپٹر سیلز ہیں اور یہ ریسیپٹر سیلز اسی طرح سے نرو ایمپلس کے تھروں میسج بھیجیں گے نیوران ہے ایکچلی یہ سینسوری نیوران کس کو بھیجیں گے ہائپو تھیلمس کو بھیجیں گے اب ہائپو تھیلمس نے مین کام کیا کرنا ہے اس نے یہ بولنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہیٹ کو کنزرو کرنا ہے یعنی کہ باڈی سے ہیٹ کو لاؤس ہونے سے بچانا ہے تو یہاں پر یہ کون کون سی سٹریٹیجیز جو ہے وہ اپلائی کرے گا سب سے پہلے جو ہائپو تھیلمس ہے یہ جو کام کرے گا اس میں آپ کے پاس شیورنگ این نان شیورنگ تھرمو جینیسز کا پروسس شروع کروا دے گا شیورنگ این نان شیورنگ تھرمو جینیسز یعنی کہ ہیٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے یا تو مسلس کنٹریکٹر میں شروع کر دیں گے کب کب ہی تاری ہو جائے گی یا پھر ہارمون کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے ڈیر سوڈنٹس ہیٹ کی پروڈکشن جو ہے اس کو زیادہ کیا جاتا ہے اور اسپیشلی آپ کے پاس ہارمون کون سا ہوتا ہے that is the تھائیروکسن وہ کون سا ہوگا تھائیروکسن ہوگا جو تھائیروائیڈ گلینڈ اب تھائیروکسن کیا کرتا ہے ہیومن کی میٹابولیزم کو بوسٹ کر دیتا ہے تو شیورنگ تھرمو جینیسز کیا ہوگی کہ مسلس کانٹینوسلی کنٹریکٹ اور ریلیکس کریں گے تو یہ ایک میکینیکل ورک ہوگا اور میکینیکل ورک میں آپ کو پتا ہے کہ ہیٹ کی پروڈکشن ہوگی تو ان دونوں سے کیا ہوگا بیسی کیا ہو رہی ہوگی ہیٹ کی پروڈکشن ہو رہی ہوگی اوکے تو ڈیئر سوڈنٹس ایک تو تھا یہ اب دوسرا کام یہ کیا کر رہا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے ویزو کنسٹریکشن کر دیتا ہے جو سوپرفیشیل وینز ہوتی ہیں یا کیپلریز ہوتی ہیں تو ورڈ اسکن اس میں کیا کرے گا ویزو کنسٹریکشن کاز کر دے گا اب یہ جو ویزو کنسٹریکشن ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہیٹ لاؤس ہے وہ مینیمائز ہو جائے گی ہیٹ لاؤس مینیمائز کیسے ہوگی کیونکہ جو بلڑ ہے جو بلڑ ہے وہ لو کوانٹیٹی میں لو کانٹیٹی میں سکن کی طرفots آئے گا جب لو کیانٹیٹی میں سکن کی طرف آئے گا یعنی کہ کم آئے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ heat loss جو ہے وہ کم سے کم ہوگی باڈی کے اندر اس طرح سے dear students یہ hypothalamus کیا کرے گا باڈی میں heat کو conserve کرے گا اور باڈی کا temperature جو ہے وہ کدھر دوبارہ پھر آ جائے گا 37 degree centigrade تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ temperature زیادہ ہو تو پھر بھی جو hypothalamus ہے یہ کیا کرتا ہے باڈی کے temperature کو 37 پر لے کر آ جاتا ہے اگر باڈی کا temperature کم ہے تو heat production سے وہ کیا کرتا ہے باڈی کی temperature کو 37 پر لے جاتا ہے باڈی کا temperature اگر زیادہ ہے تو heat loss سے باڈی کی temperature کو 37 پر لے کر آ جائے گا اب question یہ ہے یہاں پر کہ اگر hypothalamus کے ساتھ کوئی problem ہو جائے اگر hypothalamus ہی جو ہمارا set point ہے thermostate ہے اس کے ساتھ ہی کوئی problem ہو جائے تو اس کے result میں کیا ہوگا تو اس کے result میں ہم بولتے ہیں students کہ fever ہو جائے گا جس کو آپ بولتے ہیں pyrexia یعنی کہ باڈی کا جو temperature ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس thermostate جو ہے basically اس کا set point change ہو جائے اس کا set point بڑھ جاتا ہے 37 سے 38 ہو جاتا ہے 38 سے 39 ہو جاتا ہے تو اب اس کے result میں کیا ہوگا pyrexia کے result میں ہوگا کہ باڈی کا جو temperature ہے وہ rise کرنا شروع کر جائے گا actually یہ pyrexia ہے کیا some time کیا ہوتا ہے some time کیا ہوتا ہے some bacteria اور virus جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں attack کر دیتے ہیں باڈی پہ یعنی کہ viral اور bacterial infection جو ہوگا جب یہ باڈی پر attack کریں گے تو اس کے result میں ہماری باڈی کا جو immune system ہے وہ آپ کے پاس کونزے ہیں wbc's especially t lymphocytes t lymphocytes کیا کرتے ہیں جس کو آپ tlc بھی بولتے ہیں t lymphocytes کیا کریں گے اس کے against fight کرنا start کر دیں گے اور اس کے result میں یہ ہوگا کہ t lymphocytes کی جو quantity ہے وہ بڑھ جاتی ہے اسی سے ہم infection detect کرتے ہیں جب بھی ہم نے infection detect کرنا ہو تو t lymphocytes ہمیں بتاتے ہیں کہ باڈی میں viral یا bacterial infection ہو چکا ہے جس کی وجہ سے t lymphocytes کی quantity جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اب کیا ہوگا یہ جو t lymphocytes ہیں as well as bacteria اور virus یہ مل کر ایک chemical produce کرتے ہیں اس کو اب کیا بولتے ہیں pyrogen اب یہ جو pyrogen chemical ہے یہ کاز ہوتا ہے basically thermo state کو جو set point ہے اس کو disturb کرنے میں اس کو یہ کیا کر دے گا بڑھا دے گا اب اس کے result میں body کیا کرتی ہے body کا temperature جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں dear students جو body کا temperature ہے جس کو ہم fever بولتے ہیں یا hyper pyrexia بولتے ہیں یہ actually کیا ہوتا ہے defensive mechanism ہوتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی body جو ہے وہ کسی نہ کسی viral اور bacterial infection کی against جو ہے وہ اپنا defensive mechanism شو کر رہی ہوتی ہے سو یہ تھا آج کا ہمارا topic موسیقی